میں بنا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے موزہ ٹی وی اوفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والو السلام علیکم پیارے دوستو کیوں تھرا رہی ہے بار بار ترکی کی دھرتی وجہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس قدر شدید زلزلے کے باعث ہزاروں جانے چلی گئیں کئی شہروں کے پر خچے اڑ گئے کیوں جانتے ہیں نہیں جانتے تو آج جو آپ کو ہم بتانے اور دکھانے والے ہیں وہ آپ کے ہوش اڑا کر رکھتے گا کہ ان زلزلوں کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے اور ایسے زلزلے کیا پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں اور کیا زلزلوں کی پیشگوئی میں پاکستان بھی شامل تھا نہائیت اہم معلومات جانے کے لیے دوستو آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک چوڑے رہنا ہوگا اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل موزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی نہائیت اہم معلوماتی ویڈیو کا پیارے دوستو برادرم مسلم ملکوں ترکی اور شام میں آنے والے قیامت خیز زلزلے نے ان دونوں ممالک میں انسانی لاشوں کے دھیر لگا دیئے دیوہے کل امارات کو پلک چھپکتے میں خاک کے دھیر میں تبدیل کر دیا یہ زلزلہ سات آشاریہ آٹھ طاقت کا تھا یہ اتنا طاقتور تھا کہ اس کے جھٹکے ان دونوں ملکوں کے علاوہ قبرس یونان اردن لبنان جارجیا اور آرمینیا میں بھی شدت کے ساتھ محسوس کیے گئے اس خوفناک زلزلے نے ایک منٹ یعنی ساٹھ سیکنڈ میں تقریباً تیس ہزار افراد کو صرف ترکی میں لکمائیں اجل بنا دیا دوستو ذرا غور فرمائیں جبکہ شام میں بھی یہ تعداد ہزاروں میں ہے جو بڑھتی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ تعداد پچاس ہزار تک پہنچ سکتی ہے پیارے دوستو ترکی شام کے زلزلے نے ان دونوں ملکوں کے مجموعی طور پر چودہ شہروں میں تباہی مچائی ہے یہ زلزلہ اس لیے بھی تباہ کن تھا کہ اس کی گہرائی زمین کے اندر صرف بیس کلومیٹر تھی کیونکہ زیادہ گہرائی والے زلزلے کم تباہی لاتے ہیں اور کم طاقت کے ہوتے ہیں زلزلے کے قبل از وقت پیشن گوئی کی جا سکتی ہے سائنس کی بے پناہ ترقی کے باوجود سائنس دان ابھی تک اس معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکے لیکن پہلی بار یہ ہوا کہ ایک سولر سسٹم جومیٹری کے ماہر فرینک ہاؤگر بیٹس نے زلزلے سے تین دن پہلے ٹویٹ کیا کہ فوری طور پر یا کچھ دنوں بعد سات اشاریہ پانچ شدت کا زلزلہ ترکی اردن شام اور لبنان میں تباہی مچا دے گا اور ایسے ہی ہوا لندن یونیورسٹی کے قدرتی آفات پر تحقیق کے شعبے سے منسلک پروفیسر واکر کے مطابق پچھلے تمام برسوں کے محلک ترین زلزلوں کو دیکھا جائے تو گزشتہ دس پرس میں ایسے صرف دو زلزلے آئے جن کی شدت حالیہ زلزلے کے برابر تھی اس سے پہلے کشرے میں ایسے چار زلزلے ریکارڈ کیے گئے تاہم کسی بھی زلزلے سے آنے والی تباہی کا انحساد صرف اس پر نہیں ہوتا کہ اس کی شدت کیا تھی یہ زلزلہ صبح صویرے اس وقت آیا جب لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے اس کے علاوہ یہ بات بھی آمیت رکھتی ہے دوستو کہ عمارتیں کس قدر مضبوط یا کمزور تھیں یونیورسٹی آف پورٹ اسمیتھ میں آتش فشاؤں پر تحقیق کی ماہر ڈاکٹر کورسن سولانا کہتی ہیں کہ بدقسمتی سے جنوبی ترکی اور خاص طور پر شام میں ایسی عمارات کی تعداد کم ہی ہے جو زلزلے کے چھٹکوں کو برداشت کر سکتی ہیں ابتدائی چوبیس گھنٹے اس حوالے سے نہائیت آہم ہوتے ہیں اٹھالیس گھنٹے گزرنے کے بعد یہ زندہ بچنے والوں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے سوال یہ ہے دوستو کہ زلزلے کیوں آتے ہیں وجہ ہماری زمین کی بیرونی سطح یا پرت مختلف سطحوں کے ملاب سے بنتی ہے جنہیں پلیٹس یا تھالیاں کہا جاتا ہے یہ تھالیاں پرندوں کے گھونسلوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں اکثر یہ پلیٹس حرکت کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن کبھی کبھار تھالیوں کے درمیان دباؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک تھالی اچانک اپنی جگہ سے کھسک جاتی ہے جس سے زمین کی سطح ہل جاتی ہے ترکی کے زلزلے میں شمال کی جانب سے حرکت کرتی ہوئی اربین پلیٹ اور اناتولین پلیٹ میں رگڑ پیدا ہو گئی تھی ماضی اور حالیہ زلزلے میں یہ رگڑ ہی تباہی کا باعث بنی آٹھ سے زیادہ شدت کا زلزلہ انتہائی تباہ کن ہوتا ہے اس سے زلزلے کے مرکز کے اردگرد کی آبادیاں مکمل طور پر ملیہ میٹ ہو سکتی ہیں سن دوہزار گیارہ میں جاپان کے ساحل کے قریب سمندر میں آنے والے زلزلے کی شدت نو تھی جس سے ساحلی علاقوں میں بہت زیادہ تباہی ہوئی انتہائی بلند لہریں ساحل کے قریب واقعہ ایک جوہری پلانٹ سے ٹکرا گئیں جس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی سن دوہزار پانچ میں آزاد کشمیر مزفر آباد کے مقام پر جو زلزلہ آیا اس میں اور حالیہ ترکی کے زلزلے میں معمولی سا ہی فرق تھا وہ سات اشاریہ چھے طاقت کا تھا اس کی زیر زمین گہرائی پندرہ کلومیٹر تھی تاریخ تھی آٹھ اکتوبر وقت صبح آٹھ پچ کر پچاس منٹ لیکن اس خوفناک زلزلے نے زمین کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے چھاسی ہزار انسانوں کو موت کے خاٹ اتار دیا تھا دوستو اس سانہے پر برادر ملک ترکی اور اس کے عوام نے زلزلہ متاثرین کی جو مدد کی وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے ہزاروں ترک عوام روتے ہوئے انکرہ میں پاکستانی سفارت خانے پہنچ گئے جس میں بڑے پیمانے پر ہر طرح کی امداد اور کسیر نقدی شامل تھی ترک خواتین نے اپنے زیورات تک پیش کر دیئے تھے بچے بڑے بزرگ خواتین ترک عوام کے ہر طبقہ فکر نے اس موقع پر پاکستان کی دل کھول کر مدد کی تھی وجہ 1919 خلافت مومنٹ برسغیر کے مسلمانوں کی ترکوں کے لیے جان مال نقدی زیورات کی وہ انداد جو ترکوں کو آج تک نہیں بھول دی کہ انہوں نے یہ سب واقعات اپنے تعلیمی نصاب میں شامل کر کے اپنی نسلوں کو ازبر کرا دیئے ہیں دوستو حالیہ ترک زلزلے میں ہمارا کیا رد عمل ہے عوامی سطح پر تو نہ ہونے کے برابر ہے ہم نے ترک زلزلہ متاثرین کی کیا مدد کرنی ہے ہم تو اپنے تین کروڑ ہم وطن پاکستانی متاثرین کی مدد نہ کر سکے جنہیں سہلاب نے مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا لیکن ہماری بیوروکریسی کا سر کڑاہی میں اور انگلیاں کھی میں ہمیشہ کی طرح رہیں زلزلے ہوں یا کرونا یا سہلاب عوام پر آفات ٹوٹتی ہیں اور یہ کروڑ عرب پتی بن جاتے ہیں دوستو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ پاکستان کے بھی بیشتر علاقے زلزلے کی زد پر ہیں چاہے یہ اسلام آباد ہو یا لاہور یا کراچی دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قدرتی آفات سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موسرا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو محصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان